نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں تیجسوی چندوک نیر سابر علی کو بیجوپی میں شامل کے جانے پر ویرود ہی یہاں پہ اپنا مو بند کرنے کا نام نہیں لے رہے لگتار پارٹی کے ہر حلقے سے یہاں پہ اس خبر کو لے کر ویرود جتایا جا رہا ہے اوپر سے آر ایس ایس دبی زبان میں ہی صحیح لیکن اپنی ناراضگی بھی جتا رہا ہے کل یعنی شکروار صحیح سابر علی کو لے کر بیجوپی کے بھیدر سوال اٹھنے لگے ان نتاؤں کا ماننا ہے کہ سابر علی کو بیجوپی میں شامل کرنے کے معاملے میں پارٹی سے چوک ہوئی ہے حالانکہ نتین گٹگری جیسے نتاؤں نے سابر کے مدے پر پارٹی کی رائے سے اتفاق جتایا ہے ایک طرف پارٹی کے بھیدر سے سوال اٹھ رہے ہیں تو دوسری طرف ویرودھی پارٹیوں کو بیجوپی کے بھیدر کی اس انبن میں مزے لینے کا موقع مل گیا ہے کانگریس آم آدمی پارٹی سے لے کر کئی دلوں نے سابر علی کو بیجوپی میں شامل کے جانے پر چھٹکی لی ہے سابر پر بیجوپی نتاؤں کے بیانوں کے بہانے ہی نشانہ سادھا جا رہا ہے ہم چاہیں گے کہ اگر جانے ان جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو کریکٹ کیا جائے کیونکہ یہ ہم جس سدھانت کے لیے لڑ رہے ہیں ہم آتنگواد ماؤواد اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اگر اس سے جڑے ہوئے اور بلکل اس پش روپ سے جڑے ہوئے لوگ کہیں بھی کسی بھی روپ میں آتے ہیں تو نشطی طور سے ہمیں اس کے لیے سمسیہ ہوگی اور دنکت ہوگی آگے یہ جو نرنے ہوا سابر علی جی کو بھارتی جنتہ پارٹی میں لینے کا بہت غلط تھا اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لاکھوں کارے کرتاؤں کو بہت جھٹکا لگا شوق لگا اور جتنے بھی راشتروادی شکتیاں ہیں ان کو بھی نراشہ ہوئی میرا بھٹکت بیچار ہے کہ جی سابر علی کے ہاں بھٹکل جیسے لوگ ملے ہو ان کی براندھمگی کی گئی ہو اور داؤد ابراہیم کے ساتھ سا ابھکت ہوں ان کی ہتیاں میں گلسن نندہ کی ہتیاں میں انوال ہوں جس میں پرمکھ ابھکت تو داؤد ابراہیم ہیں سا ابھکت کے روپ میں سابر علی ہے ایسے بھٹکو بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر لینے کی آشکتہ نہیں ہے اور سابر علی کو بی جی پی میں شامل کرنے کے بعد ناراض مختار آباز نخوی نے کل رہ ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ آتنکی بھٹکل کا دوست بی جی پی میں شامل ہو گیا ہے جلد ہی داؤد بھی آئے گا لیکن ان وپکش کے تیخے حملے اور بڑھتے ویوار کے بعد آج مختار آباز نخوی نے اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا حالکہ بعد میں نخوی نے میڈیا سے سامانے باتچیت میں کہا کہ وہ اپنے بیان پر خائم ہیں ٹویٹ میں داؤد کا ذکر کرنے والی بات پر بھی یہاں پہ کئی سوال اٹھنے لگے تھے حالکہ آج مختار آباز نخوی اپنے رخ پر قائم رہتے ہوئے ایک بار پھر سے دھرا رہے تھے کہ پارٹی نے شاید یہ فیصلہ سو سمجھ کر نہیں لیا ہے اور اگر ایسی چوک ہوئی ہے تو دوبارہ اس فیصلے پر وچار کیا جا سکتا ہے بی جی پی نیتا کل راج مشروہ نے بھی ناراضگی جتائی ہے ان کے مطابق پارٹی سے چوک ہوئی ہے کل راج نے کہا ہے کہ سب کو وشواس میں لے کر پارٹی میں کسی بھی شخص کو شامل کیا جانا چاہیے تھا ہمارے سمجھ آتا شلرم مانیتر پارٹی نے کل راج مشروہ سے بات کی سابر علی کو بی جی پی میں شامل کی جانے کے مدر پر اس وقت ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے موجود ہیں بی جی پی کے ورس نیتا کل راج مشروہ جی سابر علی جی ڈیو سے آیا ہے آپ کے پارٹی میں اس کو لے کر بہت ویواد کھڑا ہو گیا پارٹی میں تمام چاہے سنگ ہو چاہے بی جی پی کے تمام بڑے نتاؤں وہ اس بات کا ویروت کر رہے ہیں کہ سابر علی کو پارٹی میں نہیں لیا جانا چاہیے تھا آپ کا اس پورے مسئلے پر کیا آپ کی راہ ہے دیکھیں میں پرارم میں سے ہی اس پخش کر رہا ہوں کہ جن کو بھی دل میں لیا جائے ان کے بارے میں اپنے سبھی سبمندد لوگوں سے وارتہ کرنے کے پسچات اور سامان سامان نے طور پر عام سہمتی بننے کے پسچات لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں چھوک ہوئی ہوئی اور اس لئے سب طرف سے ویروت کا سور دکھائی پڑ رہا ہے اس کے بارے میں پارٹی کو بچاہ کرنا چاہیے تو کلدازی کا ساتھ طور میں ماننا ہے کہ سابر علی کی جو بی جے پی میں شامل کیا گیا کہیں گئی پارٹی میں کمیونکیشن گیپ ہے اور پارٹی میں چھوک اور پارٹی کا ایک بڑا دھڑا بھلے ہی سابر علی کو بی جو پی میں شامل کے جانے کا ویروت کر رہا ہے لیکن دوسرا دھڑا سابر کا سواگت کر رہا ہے آنے کے لوگ آتے رہتے پرویش کریں گے سمیں چناؤں بھی کانگریس کو آرانا ہے سب کا سیوگ لے کر آگے جانا پڑے گا اور نتین کٹگری کے بیان پر کانگریس جنٹا کپل سببل نے چھوٹکی لی ہے موڈی تو موڈی کی لہر ہے موڈی کی لہر اب ان لوگوں کے تک بھی پہنچ گئی ہے اور موڈی تو کسی کا بھی ساتھ لے گا کیونکہ موڈی کی لہر جب آپ کہتے ہو اس کو خود معلوم ہے کہ کوئی لہر نہیں ہے اس کو سب کا سمرتھن لینا پڑتا ہے بھٹکل کے ساتھیوں کا بھی سمرتھن لینا پڑے گا اور یہی بی جے پی میں ہو رہا ہے کوئی نیتی نہیں کوئی آئیڈی آلیجی نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی دیش کا لینا نہیں کیول موڈی موڈی اور موڈی اور سب کے ساتھ سمجھو تھا برشتہ چار کے ساتھ سمجھو تھا تیررزم کے ساتھ سمجھو تھا اور رسس کے وچارک یاسین بھٹکل کے ساتھ سابیر علی کا نام جڑے جانے کو غلط بتا رہے ہیں اس کا نام جو جڑا جا رہا ہے یاسین بھٹکل کو لے کر کے وہ بھی غلط ہے یاسین بھٹکل کو جس نے پناہ دی تھی وہ شاہید علی خان ہے جو منتری ہے جڑیوں میں یہ شابیر علی ہے تو اس لیے ناموں کا بھی غلط ہو سکتا ہے اور سابیر علی کو بیجو پی میں شامل کرنے کو لے کر رسس میں ایک رائے نہیں ہے اس سے پہلے رسس کی پہلی پرتکریہ سامنے آئی جو پاشپورے سے الگ تھی رسس کے پور پروکتہ رام مادھا نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیجو پی میں سابیر علی کو شامل کرنے سے لوگوں میں کافی ناراضگی دیکھی جا رہی ہے لوگوں کی اس ناراضگی سے پارٹی کو واقف کروا دیا کیا ہے اور آپ کو بتاتے چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ دلی سے جڑ رہے ہیں ایتر شام خان وہیں لکھناو سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شلب مڑی ترپاٹھی شلب اگر آپ پر پہلے آئیں تو کس طرح کے ویرودھی سور اور کس طرح کے مجاز وہاں پر بیجو پی نتاؤں کے دیکھیں زیادہ تر نتاؤں کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے سابیر علی کو پارٹی میں شامل کیا گیا وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا سابیر علی کو پارٹی میں لینا تھا تو ایک رائے ہونی چاہیی تھی تمام جو ورش نتاؤں ان سے باتشیت ہونی چاہیی تھی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جانا چاہیی تھا کل راج مشہ بیجو پی کے بڑے نتاؤں ان سے جب بات کی ان کا بھی ساتھ طور پر یہ کہنا تھا کہ کمیونکیشن گیپ ہے کہیں نہیں پارٹی میں سموات کی کمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو تک یہ نہیں پتا تھا کہ سابیر علی کو پارٹی میں لیا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ ان کو میڈیا کے ذریعے معلوم چلا اکباروں کو ذریعے معلوم چلا کہ سابیر علی کو پارٹی میں لے لیا گیا ہے تو نشیط طور پر یہ چناف کا وقت ہے بیجو پی کو لگتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو بلا کر کانگریس کا مقابلہ کرے لیکن پارٹی کے اندر جس طرح سے ویروت سامنے دیکھنے وہ مل رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بڑھ سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے زہر طور پر ایتر شام اگر اسی بات کو ہم یہاں پر آگے بڑھائیں تو پارٹی فورم میں اس ویروت کا نا جتایا جانا اور میڈیا میں خل کر سامنے آ کر اس پورے معاملے کو لے کر بیان دینا کہیں نہ کہیں درشاتہ ہے کہ تال میل کی گمبیر کمی ہے بیجو پی میں جو کی چناووں کے پہلے بھی دکھ رہی تھی جب یہاں پر پرتیاشیوں کو ٹکٹ باٹے جا رہے تھے یا دوسرے مدد تھے یا پھر آج اگر سابر علی کا مددہ ہے تو لیکن سابر علی کا جو مددہ ہے اس میں بہت حد تک پارٹی میں ڈیویجن نظر آ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا ویروت کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید الیکٹورل پولیٹکس کے لیے جب آپ چناو میں جاتے ہیں تو کچھ اس طرح کے کمپرمائز کرنے پڑتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہماری بات مختار عباس نقوی سے ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ اب بھی اپنے بیان پر قائم ہیں اور جو انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیان سے ہٹ گئے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کئی ایسے نیتا ہیں بی جے پی کے جو ان کو فون کر کے تاریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت صحیح قدم اٹھایا ہے چندن مطرہ کا انہوں نے نام لیا اس کے علاوہ رسس کے اندریش کا نام لیا جن کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو پرسپشن ہے جس طرح کی چھوی سابیر علی کی ہے وہ بی جے پی کے وچاردھارہ اور بی جے پی کی سوچ کے ساتھ سال میل نہیں کھاتی اور اس لیے پارٹی کو اس پر ایک بیسیجن لینا ہوگا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاید پارٹی ان کی بات بہت جلد مانے گی بلکل لیکن پریوار کے اندر کی یہ لڑائی کہیں گھا تک نہ ثابت ہو جب یہ خلعام بیانوں کے تیر چل رہے ہیں بی جے پی کی ہنیتاؤں کے آپس میں سلال تمام جانتاری کے لئے شلپ آپ کا اور احتشام آپ کا بہت بہت شکریہ